مزارت عثمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کارش کراچی جانے کا پلان بابائے قوم کے مزار پر حاضری دیں گے پارٹی راہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول ایم کیم کے مرکز بہدر آباد بھی جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت وانائی صورتحال سے متعلق ہنگامی اجلاس پیٹرولیم اصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے بجلی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لئے اقدامات پر پور اجلاس میں مفتائی سمائل شاہد خاکانباسی خزانہ اور پیٹرولیم کی وزارت کے حکام کی شرطت نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ وزیراعظم نے صفارتی پیسپورٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا لنڈر میں پاکستانی مشن کو ہدایات جاری کر دی گئیں اس حق دار کے پاسپورٹ کی تجدید کی بھی ہدایت متحدہ رب امراد کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات نائب صدر شیخ محمد بن راشد المقدوم کی جانت سے بھی نیک تمناوں کا اظہار روسی صدر کی شہباز شریف کو وزارت عظمہ سنبھالنے پر مبارک بات امید ہے نئے وزیراعظم پاکستان باہمی تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دیں گے ولاد امیر پیوچن کی جانت سے نیک خواہشات کا اظہار اشیانہ رمضان شگر میلز اور منی لانڈرنگ ریفرنس حمزہ شہباز لاہور کی احتساب عدالت میں پیش وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور سماعت 28 اپریل تک ملتبی پنجاب میں نمبر گیم کے حوالے سے کیا کہیں گے صحافی کا حمزہ شہباز سے سوال اللہ نے چاہا تو ساری گیم پوری ہے رہنمان نون لیگ کا جواب اسلامباد احتساب عدالت میں ساکڈار کے خلاف ریفرنس کی سماعت شریک ملزمان کے وقلہ کی جانت سے درخواستوں پر حتمی جرا نہ ہو سکی عدالت میں سماعت 27 اپریل تک ملتبی کر دی حکومت جانے کے بعد تحریک انصاف کا پہلا پاور شو پی ٹی آئی آج پشاور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی رنگ روڈ پر میدان سج گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات عمران خان اور دیگر رہنمہ جلسے سے خطاب کریں گے اسلامباد کی مہریٹ ہوتر میں افطاری کے دوران جھگڑا نورالم پر پکرا کسنے پر مصطفیٰ نواز کھوکر موشتر شہری سے ہاتھ اپائی دیگر شرکہ بیچ بچاؤ کر باتی رہے نورالم خان نے تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست جما کراتی ملک کی سلامتی ہر چیز پر مقدم پاک فارج جس کی حفاظت کے ہمیشہ ریاستیداروں کے ساتھ کھڑی رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے نیشنل سیکیورٹی پر کبھی کامپرومائز نہیں ہوگا آرمی چیف کی زیرے صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا عیادہ کرونا کی پانچوی لہر دم توڑ گئی 24 گھنٹے کے دوران کوئی بھی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی مزید 101 مریضوں کا اضافہ مصبت قیسز کی 0.47% ریکارڈ اور حکومت تبدیلی کے بعد چیرمن پی سی بی انیکشن سو بچوں کو عالمی میار کے مطابق کوچنگ دی جائے گی 30,000 روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا چیرمن پی سی بی موسیقی